پہلے بندہ مار کے اندر گئے پھر باہر نکل کے ان کو مارتے ہیں ان وکیلوں کو مار دیتے ہیں جو ان کے کیسوں کی پیروی کرتے ہیں اے عمر کہتا ہے توکہ دیا ہوئے تو یہ جو منصبہ نبی فقتلو یہ روایت کمزور اور جن تلائل سے ان کو کرتے ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے اس کو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ پھر اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو میں نے تو یہ پورا ایک نعرہ بنایا ہوئے ہیں جیسے وہ حسبن اللہ و نعم الوکیل تو دوسری تب دوسری آیت جوڑ دیتے ہیں ایک دوسری جگہ سے اٹھا کے نعم المولا و نعم النصید تو میں نے بھی پھر ایک اور بات اٹھائی ہے مسند آمد میں حدیث ہے اس کی روایت میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹی حدیث ہے مسند ابی جالہ کے اندر موجود ہے الموجم القبیر طبرانی کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں میں من سبب علی فقد سببانی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی یہ پہلا مسنہ ہو گیا من سبب علی فقد سببانی ان دوسرا مسنہ جوڑ لو ایتھے پامے ضعیفی جوڑ لو من سبب نبی فقدلو ان دسوکنوں اور دوسری منڈو لڑے جس بنو میاں نے ممبروں پر مولا علی پر سبو شتم کروایا صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث لعن اللہ عبد تراب ابو تراب پر لانت علی بن ابی طالب پر کلوایا ممبروں سے ان کی قبریں نہیں کھاڑنی چاہیے ان کی لاشوں کو نہیں ٹانگنا چاہیے اب آپ کی ڈاکٹرن میں میں نہیں کہتا لاش کی تو ان کریں وہ اپنا معاملات بھوگت رہے ہوں گے آخرت میں جا کے جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے تو یہ پورا بتایا کریں یہ بھی پھر نعرہ بنائے نا من سب علیم فقد سبنی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی وہ تو پھر امی سلمہ کے مسرد ابی جالہ میں الفاظ ہیں مشکات میں فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لیے ہیں لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں بکی جاتی ہیں تو امی سلمہ سے تابی نے کہا اممہ جان کس کی مجال ہمارے نبی پر گالی کرے امی سلمہ رسول اللہ کی بھیوی سب سے آخر میں فوت ہوئیں واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئیں چو سٹھ ہجری کے اندر سکشتی فور ہجری میں کہا کیا تم ممبروں سے حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب نہیں کرتے ہو اے جی سب کا ترجمہ تنقید ہے وہ مسلم سے میں نے بتا دیا لعنت بیجتے تھے اور مجھے بتائیں حضرت علی کے اوپر تنقید کرنا نبی کے اوپر تنقید کیسے ہو گیا ہے حضرت علی کے اپنے عمال ہے رسول اللہ کے اپنے عمال ہیں تنقید یہاں ترجمہ بانی نہیں سکتا لوجیکلی اگر حضرت علی کی پولیسی سے کسی کو اختلاف ہے اور وہ اس پہ کہتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تو رسول اللہ پہ تو تنقید نہ ہوئی اہاں رسول اللہ کوئی بات کر رہے ہیں اور اس پہ کوئی اتراز کرتا ہے وہ تنقید ہوگی یہ سب کا معنی یہاں گالی کے معنیوں میں تھا کیونکہ یہ حدیث اپنے الفاظ کے ساتھ فاظت کر رہی ہے امی سلمہ نے کہا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب نہیں کرتے ہو اور میں نبی کی بیوی گوائی دیتی ہوں کہ حضرت علی سے سب سے زیادہ رسول اللہ محبت کیا کرتے تھے جب تم یہ کہتے ہو نا علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لانت یا ان پر سب کرتے ہو تو گویا تم رسول اللہ پر سب کر رہے ہو کیونکہ سب سے زیادہ تو رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے وہ لانت کرنے والوں کی ویسے یہ نیت نہیں ہوتی تھی وہ حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں سے مراج شیان علی لیتے تھے اس زمانے کے لیکن امی سلمہ نے کہا یہ کیٹاگوریکل جو جملہ ہے نا یہ رسول اللہ تک جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے اور کون کہہ رہا ہے بیوی کہہ رہی ہے عام بیوی نہیں امی سلمہ تو اب یہ نعرہ مکمل کریں من سبب علی فقد سبب نی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی من سبب نبی فقدلو پھر تو کہاں سے کہاں بات جائے گی میرے بھائی یہ علمی پریٹ فارم ہے یہ عام علمی گفتو اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا میرے ساتھ ریاستی داروں کے لوگ بھی بات کرتے ہیں میں نے کہا آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وقتی ہے ہم امت کو نیریٹیو دے رہے ہیں ڈاکٹرین آنے والی نسلوں کا بدل رہے ہیں ایک جنگ جو صرف ایک علاقہ فتح کر سکتا ہے لیکن اس علاقے میں ڈاکٹرین چلانا یہ وائزین کا پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے جو لانگ ٹرم پولیسی دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں پرو ریلیجن کے اوپر آئیں یہ کام بندوق کی زور پر نہیں ہوتا اس کے لیے دل جیتنے پڑتے ہیں اور دل جیتنے کا احتیار علم ہے سورة الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین